معروف کولمنس جاوید چہدری اپنے کولم میں لکھتے ہیں مجھے کل دہلی کے ایک مسلمان نے فون کر کے کہا بھائی صاحب آپ لوگ یہاں سے نکل گئے آپ پر اللہ نے بڑا کرم کیا ہم لوگ جو یہاں رہ گئے ہیں اب جان بچانے کے لیے ماتھے پر تلک لگاتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ رام لکھتے ہیں اور اپنے بچوں کے ختمیں نہیں کرتے جاوید چہدری کہتے ہیں کہ وہ سکتے میں آگئے اور پھر آگے پڑھنا شروع کیا اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم اپنے بچوں کو بچپن میں تربیت دیتے ہیں کہ وہ باہر کسی جگہ اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لے چھڑا لگ جائے تو زبان سے ہائے رام اور دل میں یا اللہ کہے لیکن ہم اس منافقت کے باوجود بھی یہاں محفوظ نہیں ہیں ان کا کہنا تھا پاکستان کے ہر شخص کو میرا پیغام دے دے ہر پاکستانی کو کہیں کہ دہلی کا محمد خالد کہہ رہا ہے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ کا یہ کتنا بڑا انام ہے لہٰذا اس کی قدر کرو اللہ کا شکر ادا کرو تم کم از کم اپنے بچوں کے کانوں میں آزان تو دے لیتے ہو تم ان کے خطنے تو کر رہے ہو ہم تو جان بچانے کے لیے ان سے بھی تائب ہو رہے ہیں جاوید چہدری صاحب آگے کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا یہ سب کچھ پڑھ کے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا تو دوستو پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے جہاں ہم تمام لوگ اپنی مرضی سے ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہے تو اپنے ملک پاکستان سے پیار کیجئے پاکستان زندہ بات ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ